بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بہت زر و شور تھا کہ اگر یہ کاروائی شائع کر دی جائے تو آدھا پاکستان پھر ایک اور حوالے سے جو مجید راشت صاحب کی زبانی کے بقول مرزا طاہر احمد صاحب کے پورا پاکستان احمدی ہو جائے خیر اب جو بھی یہ کہیں جتنی بھی پیشپندیاں یہ احمدی اکلٹ کر لے کہ اب جو آئے گی پروسیڈنگ کی تفصیلات وہ ایڈٹ ہوئی ہیں اس میں کمی بشی کی گئی ہیں جو بھی جی چاہے کہہیں لیکن ایک چیز سے یہ کسی طور پر انحراف نہیں کر سکتے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے اور اکل والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کی شایہ کردہ چھتی سالہ قبل کاروائی کوئی بھی شکل اختیار کر جائے کسی شکل میں کسی صورتحال میں وہ ترمیم شدہ ہو اصل حالت میں ہو مسخ کی ہوئی ہوئی ہو ٹھیک لیکن آج سے چھتی سال پہلے جب خلیفہ صاحب خود مرزا ناصران اور ان کے ساتھ جو ان کے معاملین تھے وہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس اس اسمبلی سے مخاطب تھے اور اس اسمبلی کے تین سو سے زائد ارکان جو تھے وہ ان کی باتوں کو سن رہے تھے فرسٹ ہینڈ اور اس کے علاوہ دیگر سٹاف بھی تھا آدھا پاکستان تو بہت دور کی بات ہے ان میں سے ایک شخص کو بھی اقائل نہیں کرسکے تو اب یہ کہنا کہ وہ کاروائی صحیح نہیں آئے گی اس میں یہ ہوگا یہ فضول سی بات ہے کہ جب جس کاروائی پر آپ اتنا اطرار رہے تھے ناز کر رہے تھے آپ صرف یہ چیز سوچیں کہ وہ اسمبلی جس میں آپ کے خلیفہ صاحب خود موجود تھے اور انہوں نے ان کو مخاطب کیا سوالوں کے جواب ہوئے کہ وہ کیا سورتحال ہے وہ تو ایک اسمبلی کے میمبر کو بھی ایک شخص کو بھی جس نے ڈائریکلی سنا اس کو بھی متاثر نہ کرسکے ستم کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے پہ دسکت کرنے والوں میں اس کلٹ احمدیہ کلٹ کے ایک نمائندہ ایک شخص جو کہ احمدی اس وقت سینیٹر تھا جس کو جن کے نام زہور احمد خوشکی کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے بھی سائن کیے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مرزا ناصر احمد سے پوچھا کہ میں اس میں سائن مطلب کروں یا نہ کروں مرزا ناصر احمد نے کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ جی آپ اپنی جو آپ کے دل کے اندر ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ کریں بلکہ انہیں یہ کہا کہ آپ سائن کریں مطلب یہ ایک چیز شنید ہے اس میں کیا کتنی سچائی ہے کتنا نہیں یہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا میں ایک بات جو پہنچی وہ بات بتا رہا ہوں اب یہ کلٹ کس طرح سے احمدیوں کو دھوکے دے رہا ہے کس طرح دجل سے کام لے رہا ہے اس کی ایک تازہ مثال آپ یہ لے لیجئے کہ ان کا ایک عربی چینل آپ کے ایم ٹی اے کا عربی چینل جس کے اوپر اس کلٹ نے دو چار عربی بٹھائے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور عرب دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور احمدیوں کو جو اردو پنجابی سپیکنگ ہے ان کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا صورتحال بنی ہمارے نوجوان شاہد کمال صاحب کا بلاغ ہے دی کلٹ انفو اس پہ آپ جائیے آپ دیکھیں اربیک ایم ٹی اے ٹری کی لیگ کہ ان کے درمیان میں آپس میں جو ایمیلز اور خطو کتابت ہوئی ہے اس کے اریجنلز یہ لیگ ہوئے ہیں جس کے اندر کہ کس طرح سے یہ عربیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے عربی نے استعمال کر رہے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کے خون پسینے سے قمائی ہوئی دولت جو چندہ کے نام پہ آپ سے وصول کی جاتی ہے اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ ہو رہی ہے کن کو دی جاتی ہے اور وہاں پر کس طرح کے پیار و محبت کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں کس طرح سے عشق یا خطوط لکھے جاتے ہیں اور اگر کوئی ان کو یہ نظر آ جائے کہ یہ مخالف ہے یہ ہماری یہ چیز کرنے والا تو اس کے لیے کس قسم کے منصوبے بنایا جاتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر ان ویب سائٹس کو ہمارے ہیکر تک کا نام تک انہوں نے دیا ہے کہ ہم یہ ویب سائٹس جو ہیک کروا سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات with all the proofs with all the documents you can see you can go on the cult info cult in.info پہ جائیے اس پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں احمدی دوستو سوچئے غور کیجئے یہ مصرور احمد صاحب لفظ خلافت کا لبادہ اور کے اس لفظ کے پیچھے جو پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے اپنی جہالت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح اپنی اس ذات کو جو کہ ایک عام گھر کو چلانے کے قابل نہیں اور آپ کی اس تنظیم کے سربراہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس لفظ خلافت کے پیچھے اپنے آپ کو وہ اپنی جہالتوں ہماکتوں کو چھپا رہے ہیں آپ خود اس کا ملاحظہ کیجئے دیکھئے غور کیجئے اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا فکر نہیں کریں گے یقین کیجئے کوئی دوسرا نہیں کرنے والا اور اگر آپ کو یہ زندگی پسند ہے اگر آپ اسی طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چائز ہے لیکن اگر آپ کو کوئی راستہ دکھا رہا ہے اگر آپ کو کوئی انسان اس چیز کے بارے میں اویر کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر اچھی بات ہے تو ضرور سنیں اگر کوئری بات کہہ رہا ہے تو بے شک نہ سنیں آپ دیکھیں آپ کے پیسے کا زیاں کیسے ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے خون جس طرح سے احمدیوں کو پاکستان یا دیگر موالک کے اندر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس جماعت کے ذریعے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے چاہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہو چاہے اس کے ذاتی ایسے مسائل ہو جس کی وجہ سے ان کو گزند یا نقصان پہنچ جائے تو اس کا بینیفش کی کون ہے اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے اور آپ لوگوں کو بے خوب کس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ صاحب جو ہیں آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے آپ کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ برکتیں سمیٹ رہے ہیں یہ وجود جو ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے اور بڑا ہی اللہ والا وجود ہے یہ بڑا وجود مقدس ہے یقین کی یہ آپ کی مرضی کہ آپ اسے ایسا سمجھتے ہیں ورنہ یہ ہماکتوں اور جہالتوں سے بھرا ہوا وجود جو ہے اس میں سوائے جہالت کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو شخص اپنے موں سے بات نہ کر سکتا ہو جو شخص لکھا ہوا نہ پڑ سکتا ہو آپ نے آپ کو لفظ خلافت کے پیچھے چھپا رہا ہو اس کی پناہ لے رہا ہو آپ تھوڑا سے اس بات پر غور کر لیجئے کہ اس جماعت کے ساتھ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہی جماعت ہے اللہ کا ہاتھ ہے اس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ اگر اس جماعت پہ ہو تو یہ یوں در بدر نہ ہو اگر یہ خلافت جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن کی اس کے اندر تمکنت اس کے اندر حکومت اس کے اندر اقتدار یہ جو لازم ہے اس کے ساتھ خلافت اس کے ساتھ لازم ہے خلافت کبھی تابع نہیں ہوتی اور اگر آپ اپنی خلافت کو دیکھیں جو یہ سو کارڈ خلافت ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ آزاد خلافت نہیں ہے یہ خود تابع ہے کسی کی اور تابع کس کی ہے تسلیس کی کراس کی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ کاسر سلیب تھے یہاں بھی جس دوکے اور دجل سے کام دیا جاتا ہے قرآن کاسر سلیب رسول اللہ کو کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا کوئی ذکر نہیں یہ خود سے اپنائی ہوئی باتیں کہ مرزا صاحب امام صادق ہیں یہ خود سے اپنائی ہوئی باتیں کہ مرزا صاحب غلام صادق ہیں یہ خود سے بنائی ہوئی باتیں کہ مرزا صاحب رسول اللہ کی مہر سے یہ بنے ہیں یہ کہیں پہ دنیا کہیں پہ یہ کوئی اصول نہیں لکھے ہوئے نہ دنیا ان اصولوں سے واقع ہے یہ خود ساختہ ہے یہ فیبریکیٹڈ ان کی باتیں ہیں نہ مرزا صاحب امام ہے نہ مرزا صاحب غلام ہے نہ مرزا صاحب کوئی ایسی مہر سے بنے ہوئے ہیں جو کہ اے رسول اللہ کے ہاتھوں لگی رو نہ رسول اللہ ایسی مہرے لگایا کرتے تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ حب رسول کے اندر ان کو یہ مقام ملا تو پھر یقینا جو لوگ بھی جو لوگ بھی اس چیز پر بلیو کرتے ہوں کہ مرزا صاحب کو حب رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا تو پھر وہ منکر ہیں پھر وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیت جو خلیفہ اول تھے ان کی محبت جو تھی رسول اللہ سے وہ نہیں تھی جو مرزا غلامے میں کی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیت سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ سے محبت کر سکتا ہے بلکہ آپ تمام خلفہ راشتین جنہوں نے اسلام کو اس مقام تک پہنچانے کے لئے اپنی جانے تک قربان کی مرزا غلامے میں تو اپنی جان کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنے بچاؤں کے لئے جو پیچھے کا دروازہ کھولا ہوتا اس سے بھاگ لیتے تھے مرزا صاحب کو کسی طور پر بھی یقین کیجئے صرف سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے احمدی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھ لی آپ اگر مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو آپ پر بہت سی باتیں ایہا ہو جائیں اور یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ مرزا صاحب جو رہے ہیں وہ اسلام کے منافی باتیں کر رہے ہیں اور آج اگر آپ یہ راہ حدا جو پروگرام ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں جن لوگوں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں انہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ٹکراؤ ہو رہا کس طرح سے اتضاد ہے جو مرزا صاحب کہہ کے گئے ہیں یہ بالکل اس کے مخالف چل رہے ہیں مرزا صاحب نے وہ تصور تک نہیں پیش کی جو یہ آج بیٹھے ہوئے پیش کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو تب ہی پتہ چلے گا آپ صحیح کمپیریزن تب ہی کر سکتے ہیں جب اس بات کو آپ اپنے ہاتھوں میں لیں ہاتھوں میں لینے سے مراد کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو خود پڑھیں پھر ان کو سنیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فرق کیا ہے باتیں ہو کیا نہیں میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتے ہوئے کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں خود پڑھیں اور یہ پروگرام جو آج کے اس احمدی اکلٹ کے نام نہاد سکولرز احمدی اکلٹ راہ ادا پر بیٹھ کر یہ آپ کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو جو نئی باتیں بتاتے ہیں آپ تب ہی اس میں فرق جان سکیں گے جب آپ نے کتابیں پڑھیں ہوگی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھئیے ان پروگرامز کو دیکھئے پھر آپ خود فیصلہ کیجئے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے خدارہ اسے خود کہیں ایسے انسانوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہاں دیجئے کسی ہسپتال کے اندر دیجئے لیکن ان کو کیٹ اور ویلیم کی شادی کی خوشی میں دعوتیں اڑانے کے لیے رشوت کے طور کے اوپر عربوں کو دینے کے لیے ان چیزوں کے ضائع نہ کیجئے مشاعروں کے لیے شروشائری کی محفلوں کے لیے بچوں میں بیٹھ کے چوکلیٹ تقسیم کرنے کے لیے ان چیزوں پہ نہ دیجئے خون پسینے کی کمائی آپ اپنے بچوں کے موں میں وہ ڈالیں آپ اپنے بچوں کی خواہش پوری کریں آپ اپنی خواہشات کا خون نہ کریں آپ اپنی وہ ضروریات پوری کریں جن کی ایک فہرست بڑی لمبی ہوتی ہے اللہ نے اگر آپ کو بخش نہ ہے اگر آپ کو جنت دینی ہے تو آپ کے عمال کی بنیاد پر دینی ہے کسی مرزا غلام قادیانی کو ماننے کی وجہ سے نہیں دینی ہے کسی مرزا مسرور سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے نہیں دینی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ میری اس مزارش پہ غور کیجئے گا آپ مسلمانوں سے دور مت ہوئیے اسلام سے دور مت ہوئیے اور وہ مسلمان جس کا یہ چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بگاڑ کر پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ قرآن کو فالو کیجئے قرآن کی تعلیم کو اپنائیے تو وہ آپ کا اسلام ہے آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھئے قرآن کی طرف دیکھئے آپ اس کلٹ سے چھٹکارہ حاصل کیجئے آپ سوال کیجئے ان سے جنت کی ٹکٹیں ان سے مت خریدیں وسیعت کے نام پہ اور بہشتی مقبرہ کے نام سے یہ یقین کیجئے یہ بہت بڑا ایک فراد ہے مرزا صاحب کی جو تحریریں میں بتاتی ہیں کہ صرف وہ وہی جگہ یا ان کے بقول جو قادیان میں تھی اور ان لوگوں نے اس کی فرنچائز اور اس کی برانچز کھول کے بار دنیا میں پھیلا دی ہیں آپ ان کے پرمننٹ پرمننٹ ان کے آپ وہ لوگ ہیں جو ان کو کمائی فراہم کرتے ہیں آپ غور کیجئے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کوئی بات آجائے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارا سلسل جاری ہے